ہماری ہریانہ کی پہلوان بیٹیاں ان کے اوپر اتیچار کیے گئے ان کے ساتھ گلت کام کیا گیا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی گھر میں بیٹھ کے پارٹی کر رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کو چھیڑا جا رہا تھا ہریانہ کے پنجاب کے کسان دلی جانا چاہتے تھے بورڈر کے اوپر ان کو روک لیا گیا کیا خصور تھا جی کسانوں کا اوپر سے چائنہ کے اوپر گولے چھوڑنے کی عمت نہیں ہے ان کی پاکستان کے اوپر گولے چھوڑنے کی عمت نہیں ہے اپنے کسانوں کے اوپر گولے چھوڑ دیئے ان لوگوں نے جب بیروجگار یوکوں کو پولیس والے دوڑا دوڑا کے پیٹ رہے تھے ڈنڈے مار رہے تھے بیروجگاری ہوا نوکری مانگ رہے تھے سڑکوں کے اوپر کہاں تھے آپ کے دس کے دس ایم پی اگر کہیں یود ہو جائے تو ساری دنیا کے دیش اپنے ناغریکوں کو وہاں سے نکالتے ہیں انہوں نے خٹر سرکار نے بیروجگار یوکوں کو ہریانے کے بیروجگار یوکوں کو بے کو بنا کے اور یکرین بھیج دیا مرنے کے لیے آپ کی آواز اٹھائے گا اپنے آدمی کو بھیجو اس بار سنسد کے اندر یہ پردان منتری بنانے کے چکر میں مت پڑھنا دو ہی قسم کے لوگ ہیں اس دیش کے اندر یا تو دیش بھکت ہیں اور یا اند بھکت ہیں ہمیں اند بھکت نہیں چاہیے سارے اند بھکت ان کے کے لئے ہو لو اور سارے دیش بھکت ہمارے کے لئے بہت ساری پارٹی آئیں گی بہت بڑی بڑی باتیں کریں گی میرے کو بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرنی نہیں آتی میں آپ کی بات کروں گا آپ کے پریوار کی بات کروں گا آپ کے سوچو اپنے گھر کی سوچو دیش کی سوچو باقی ان پارٹیوں کے چکر میں کیا پڑھا ہے یہ پارٹی اور نیتاؤں نے تو لوٹ لیا پچھتر سال میں دیش کو تو ایک مہینے بعد چناو ہے اس چناو میں آپ کو اپنا سانسد چننا ہے کسے ووٹ دیں پچھلے دس سالوں سے ہریانہ میں دس لوگ سبب کنسٹیٹوینسی ہیں پچھلے دس سالوں سے آپ دس کی دس سیٹ بی جے پی کے دس دسو لوگ سببہ ایم پیز کو دے رہے ہو دسو بی جے پی کو جتا کے بھیج رہے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان دس لوگوں نے پچھلے دس سال میں آپ کے لیے کیا کرا کوئی ایک کام کرا ہو تو میرے کو بتا دو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا کوئی ایک کام ان دس لوگوں نے کرا ہو کوئی کام نہیں کرا ان لوگوں نے دس کے دس نے یہ آپ کے لوگ سب آپ کے ایم پی نہیں ہیں یہ بی جے پی کے ایم پی ہیں یہ آپ کے لیے کام نہیں کرتے یہ بی جے پی کے گلام ہیں بی جے پی کہتی ہے اٹھ تو اٹھتے ہیں آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں دس سال کے اندر کہاں تھے یہ لوگ ہماری ہریانہ کی پہلوان بیٹیاں ان کے اوپر اتیچار کیے گئے ان کے ساتھ غلط کام کیا گیا ان کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی گئی جب وہ دھرنا پردرشن کرنے کے لیے ڈلی گئی تو ان کو لاتھیوں سے پیٹا گیا میں آگیا تھا ان کے پاس جندرمندر پہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے دس ایم پی کہاں تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی جا رہی گھر میں بیٹھ کے پارٹی کر رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کو چھیڑا جا رہا تھا ابھی جب آپ کسان ہریانے کے پنجاب کے کسان ڈلی جانا چاہتے تھے بورڈر کے اوپر ان کو روک لیا گیا کیا خصورتھا جی کسانوں کا یہی تو کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو ملنے چاہیے کی نہیں ملنے چاہیے پورے دام فصل کے پورے دام ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے کسانوں کو کسان کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو کیا ملا بدلے میں اوپر سے گولے چھوڑ دیئے اوپر سے چائنہ کے اوپر گولے چھوڑنے کی امت نہیں ہے ان کی پاکستان کے اوپر گولے چھوڑنے کی امت نہیں ہے اپنے کسانوں کے اوپر گولے چھوڑ دیئے ان لوگوں نے ایک کسان مارا گیا کسان کا بیٹا شہید ہو گیا پنجاب کے اندر جب کسانوں کے اوپر گولے چھوڑے جا رہے تھے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے ربڑ کی گولیاں چھوڑ رہے تھے مار رہے تھے لڈنڈے مار رہے تھے وارٹر کینن مار رہے تھے تو کہاں تھے جی آپ کے یہ دس ایم پی ہیں یہ تالیاں بجا رہے تھے بڑا مجا رہا تھا ان کو کسانوں کو پیٹ رہے ہیں بڑا مجا رہا تھا ان کو بہت مجا رہا تھا ان کو پچھلے سال کسانوں کی فسلے برباد ہو گئی پورے اریانے کے اندر پورے اریانے کے کسانوں میں تباہی مچی ہوئی تھی فسلے برباد ہو گئی بچارہ کسان لٹ گیا بیاج وہ کرجہ لے کے تو بچارہ فسا لگاتا ہے اس کا بیاج اوپر سے دینا پڑتا ہے چاروں طرف کسان کہہ رہے تھے بھئی ہم کو معافجہ دے دو معافجہ دے دو کسی کو معافجہ نہیں دیا کھٹر سرکار نے کہاں تھے تب یہ دسوں کے دس ایم پی کسی نے آواز نہیں اٹھائی آپ لوگوں کی جب بیروجگار یوکوں کو پولیس والے دوڑا دوڑا کے پیٹ رہے تھے ڈنڈے مار رہے تھے بیروجگاری ہوا نوکری مانگ رہے تھے سڑکوں کے اوپر کہاں تھے آپ کے دس کے دس ایم پی تالیاں بجا رہے تھے بیروجگاری پہ آپ کی بیروجگاری کا مجاک اڑا رہے تھے اور حد تو تاب ہو گئی جب آپ کے بیروجگار بچوں کو یوکرین بھیج دیا کھٹر سرکار نے ید کے اندر مرنے کے لیے میرے میرے کو تو رونا آ گیا اگر کہیں ید ہو جائے تو ساری دنیا کے دیش اپنے ناغریکوں کو وہاں سے نکالتے ہیں انہوں نے کھٹر سرکار نے بیروجگاری ہواکوں کو ہریانے کے بیروجگاری ہواکوں کو بے کو بنا کے اور یوکرین بھیج دیا مرنے کے لیے اور یوکرین سے ہمارے میں ویڈیو دیکھتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں اب ممی پاپا میرے کو واپس بلالو میں فس گیا یہاں پہ کہاں تھے یہ دس کے دس انپی اس بار گلتی مت کر دے نا بھائی صاحب یہ اس چکر میں مت پڑ جانا ہم نے تو پردان منتری بنانا پردان منتری باقی بنا لیں گے آپ پہ تو اپنا سانسد بنائیں گے اس بار ایسا سانسد بنانا ایسا سانسد بنانا جو آپ کے سکھ دکھ میں کام آئے سوشیل گپتہ کو سانسد بناو گے کم سے کم کل کو دھرنا پردرشن کرنے جانا اس کا گھر ہوگا وہاں پہ وہاں پہ گھر جا گیا اپنا گھر سمجھ کے وہاں پہ بیٹھ تو سکتے ہو سانسد کے اندر ویپاریوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اریانے کے ویپاریوں کو اتنی میرے سے ملنے کے لیے آتے ہیں ویپاری چھوٹے چھوٹے ویپاری ویپاریوں کا درد سمجھتا ہے سوشیل گپتہ ویپاریوں کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا کم سے کم اپنا آدمی تو بیٹھا ہے سنسد کے اندر اپنی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم ان کا گلام تو نہیں ہے بیجے پی والوں کا ان کی روٹی تو går ویپاریوں کسانوں کی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم کھڑا ہو کے ان کی ہمت نہیں ہے بی جے پی کے دسوں کی ہمت نہیں ہے کسانوں کی آواز اٹھانے کی ویہ پاریوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے کسانوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے جو آپ کی آواز اٹھائے گا یہ سارے کے سارے بی جے پی کی ہیں یہ کبھی آپ کی آواز نہیں بن سکتے اور آج کل تو یہ بی جے پی والے پورے دیش میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں ہماری تو تین سو ستر آ رہی ہیں ہماری تو تین سو ستر آ رہی ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں کھلے ہاں کہہ رہے ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہوتے نہیں گھڑ بیٹؤ ہماری تو تین سو ستہ آ رہیables ہماری جنگری کیوں یا تو کیوں دے رہے ہو جی میں دلی سے آیا ہوں آپ کی ووٹ مانگ نے ہاتھ جوڑ کے آپ کے پیر چھکے آپ کی ووٹ مانگ رہا ہوں سوشیل گپتہ جی گھر گھوم رہے ہیں گھر گھر جا کے آپ کے پیر چھوکے آپ کی مانگ رہے ہیں ہمیں آپ کی ووٹ چاہیے ہم آپ کی ووٹ سے جیتنا چاہتے ہیں انہیں آپ کی ووٹ چاہیے ہی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں تین سو ستر آ رہی ہے جو تین سو ستر آ رہی ہے تو تم ہم کو ووٹ دو دو یار وہ تو اپنی پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے جہاں سے بھی لائیں گے ان کو تین سو ستر آ رہی ہے ان کو جانے دو اور آج پورے دیش کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ہر آدمی یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اند بھگتے ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں اس دیش کے اندر یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اند بھگتے ہیں جتنے دیش بھگتے ہیں میرے گلے ہو لو اور جتنے اند بھگتے ہیں ان کے گلے ہو لو ہمیں اند بھگت نہیں چاہیے سارے اند بھگت ان کے گلے ہو لو اور سارے دیش بھگت ہمارے گلے ہو لو آج خٹر صاحب نے دس سال کے اندر حریانہ کا بیڑا گرک کر دیا ہر بچہ بچہ چاہتا ہے کہ اب خٹر سرکار جلدی سے جلدی جانی چاہیے کرکشتر کی سیٹ جتا دو آگے خٹر جی کے جانے کا سمچار ہو جائے گا دیرے دیرے تو آج سے کرکشتر کا عام آدمی پارٹی اپنا کرکشتر کا کیمپین لانچ کر رہی ہے اور کیمپین کا ہمارا سلوگن ہے بدلانگے کرکشتر بدلانگے حریانہ ابکہ انڈیا نے جیتانا کرکشتر بدلے گا تو حریانہ بھی بدلے گا اور حریانہ بدلے گا تو انڈیا جیتے گا نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں